السلام علیکم کیسے آپ لوگ میں ہوں فاطمہ ویلکم کرتی ہوں آج کی ویڈیو میں رو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آپ کو نظر آرہا ہوگا جی آج میں لکھا ہی ہوں خاص اندل اپٹن اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اپٹن کے کیا فائدے ہوتے ہیں اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور دوسرا اس کی کاؤسٹ کی بات کریں تو اپٹن کی کاؤسٹ بہت کم ہوتی ہے اگر ہم ریڈی میٹ لیتے ہیں تو ہم کو سستہ مل جاتا ہے لیکن اگر ہم گھر پہ برانے کی کوشش کریں گے تو ایک تو بعض اوقات جو ہے ہمیں صحیح انگلیڈینٹ کا پتہ نہیں ہوتا اور دوسرا جو ہے جب ایک ایک چیز لے کے آئیں گے تو وہ آپ کو زیادہ ایکسپینسیف پڑتی ہے تو اس لیے مجھے تو یہ ریڈی میٹ والے ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں تو اس لیے میں یہ ہی لے آتی ہوں اور یہ صحیح گنی والوں کا اپٹن ہے یہ بھی کافی اچھا رہا ہے اس کو بھی میں نے یوز کیا ہے آپ کی شادی ہے منگنی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میل فیمل دونوں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ٹین ایجر جو ہے وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور بالکل ہی ریزنیبل پرائس میں آپ کو یہ بھی اپٹن مل جائے گا یا کوئی بھی اپٹن جو بھی آپ پر چیز کرتے ہیں تو اپٹن جو ہوتا ہے وہ آپ کی سکین کو ینگ رکھتا ہے یعنی کہ آپ جوان رہتے ہیں آپ کے فیس پر رنکل جو ہے وہ دیر سے آتے ہیں جتنا آپ اپنی سکین کا خیال رکھیں گے اتنا ہی رنکل جو ہے لیٹ آئیں گے آپ کی جو فیس کی سکین ہے وہ ٹائٹ رہے گی آپ کے ڈارک سرکل ختم ہو جائیں گے ایکنی وغیرہ کا شکار ہے تو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کی ایکنی بھی ختم ہو سکتی ہے اور آپ کی سکین سمودھ بھی ہو سکتی ہے اور شائنی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ ریگولر صحیح طریقے سے استعمال کریں گے آپ اپٹن کو چاہیں تو پلین وارٹر کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ نخرے ٹکھرے کرنے کی عادت نہیں ہے تو آپ سادے پانی میں اس کو گھولیں اور اپنے فیس پر یا باڈی پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو نخرے کرنے کی زیادہ عادت ہے تو پھر آپ روز وارٹر میں بھی مکس کر سکتے ہیں دونوں صورتوں میں ہی یہ اپنا ریزیلٹ دیتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ بعضوں کا دسہ ہوتا ہے کہ روز وارٹر نہیں ہوتا تو آپ اس کو ایزیلی پانی میں بھی مکس کر کے لگا سکتے ہیں اپٹن جو ہوتا ہے اس میں چند ایک میر انگریڈینٹ ہوتے ہیں جن میں حلدی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کچن والی ہی حلدی استعمال کریں اس میں خاص طور پر کستوری ہلدی ایڈ کی جاتی ہے جو ہمیں ذرا ملنا مشکل ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی کہاں سے لے کہاں سے بندہ نہ لے تو اس لئے بندے کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا اتنا ٹائم زیانہ کریں کوئی سبھی ریڈی بیٹ اپٹن بھی پرچیز کر سکتا ہے تو اس میں کستوری ہلدی ایڈ کی جاتی ہے بیسن ایڈ کیا جاتا ہے روز وارٹر ایڈ کیا جاتا ہے جو کہ سکن کے لئے بہت ہی بہتنین ہے تو آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہے یا کوئی بھی اپٹن نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا بیسن لے لیں ہلدی لے لیں ملتانی مٹی لے لیں اور روز وارٹر میں مکس کریں اور آپ کا اپٹن وہ بھی ریڈی ہو جائے گا لیکن آپ کو تھوڑے نخلوں کی عادت ہے تو پھر یہ تھوڑا سا نخریلا اپٹن لینے کے لئے آپ کو مارکیٹ کروک کرنا پڑے گا تو میرے پاس یہ والا ہے حالیس اپٹن سندل کے بے تہاشا فائدے ہیں وہ بھی آپ کی سکن کو گلو بھی دیتا ہے کلین بھی کرتا ہے ڈارک سپارٹ کا خاتمہ کرتا ہے انٹی ایجنگ ہوتا ہے سندل پر بھی ایک ویڈیو موجود ہے میرے چینل پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو ساری ہی چیزیں اس میں بہترین ہیں اس کی خوشبو کی بات کریں تو خوشبو بھی بہت اچھی ہے اور یہاں پر انہوں نے اس کا طریقہ استعمال بھی لکھا ہوا ہے میرا مقصد صرف کسی کمپنی کے اپٹن کے بارے میں بات کرنا نہیں تھا میرا مقصد تھا کہ آپ کے ساتھ اپٹن کو ڈسکس کیا جائے تو اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کو ہومیڈ اپٹن بنانا بھی سکھا دوں گی آپ کومنٹ باکس میں بتائیے گا پھر میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی وہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے جب آپ اس کو اپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو بڑی پیاری سی ایک خوشبو آتی ہے یہاں سے اپن کریں کہ یہاں سے اپن کرتے ہیں تو آپ کو بڑی پیاری سی خوشبو آتی ہے میں نے یہ ذرا یہ استعمال کیا ہوا ہے اس لیے یہ ذرا تھوڑا سا ڈلڈل رہا ہے تو ایسی کھولتے ہیں آپ تو فٹا فٹ اس کی خوشبو آئے گی میں نے پہلے بھی ان کا ایک اپٹن جو ہے شیئر کیا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں فینلس اپٹن ہے وہ بھی فیس واش کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں تو جی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کھول لینا ہے خوشبو بڑی پیاری خوشبو ہے میٹھی میٹھی خوشبو ہے اور آپ نے جتنا آپ کو چاہیے آپ چاہیں تو آپ اس کو ہاتھ کی ہتھیلی پر بھی تھوڑا سا نکال سکتے ہیں اگر آپ نے صبح کے ٹائم فیس واش کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا اپنے ہاتھ پر میں لے لیں اور اسی میں دور سے پانی کے ڈرابس ڈالیں اور اپنے فیس پر اس کو لگا سکتے ہیں یہاں پر اس لئے میں دکھا رہی ہوں کیونکہ آپ کے سامنے پریزنٹیشن دینی ہے تو اس لئے ہم آپ کا خیال رکھتے ہوئے اس کو بڑی تہذیب کے ساتھ جو ہے پیالے میں ڈال رہے ہیں اور بڑی ہی نخنوں کے ساتھ اس کو سپون کے ساتھ جو ہے پانی بھی ایڈ کر رہے ہیں ورنہ بیسٹ وی یہ ہی ہے کہ آپ اس کو اچھے سے ہتھیلی پر ہی رکھیں اور اس کو اپنے فیس پر لگا لیں ٹائم کی بھی بجت ہے اور چیزیں بھی جو ہے نا آپ کی خراب نہیں ہوں گی یہ ہماری پیسٹ جو ہے تیار ہو گئی ہے بلکل ہلکی سی پیسٹ ایسی ہی ہاتھ پہ بھی آپ کے بن جائے گی اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے اگر زیادہ نخنوں کی عادت ہے تو آپ برش کی ہیلپ سے بھی لگا سکتے ہیں ورنہ آپ ہاتھوں سے ہی اس کو اپنے فیس پر اپلائی کر دیں گے اس طرح سے لگانا ہے اپنے اپنے فیس پر ٹھیک ہے لگا کے چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے ایسے فیس پر لگانا ہے اور اس طرح سے سرکل موشن میں آپ نے اس کو اپنے فیس پر رگڑ لینا ہے قسم کا تو اچھے سے جس طرح آپ سابون سے مساج کرتے ہیں یا سکرپ کرتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو اپنے فیس پر لگا لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے اگر آپ تھوڑا اور زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ ہاتھوں کی ہیلپ سے بھی اس کو لے سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے اپنے فیس پر لگا لینا ہے ٹھیک ہے اور پوری باڈی پر بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلیک پلیک جو نظر آ رہا ہے یہ اس میں ہرپس ایڈ کی گئی ہیں اور بڑی ہلکی سی خوشبو آ رہی ہے بڑی اچھی سی تو اس طرح اچھے سیج اس طرح سکربنگ کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو اپنے ہاتھ پر لگا لینا ہے ٹھیک ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو فیس کو واش کر لینا ہے اور پھر پانی کی ہیلپ سے آپ نے فیس کو اچھے سے واش کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد آپ نے روز وارٹر پھر ضرور سپری کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو پورز ہوتے ہیں وہ کلوز ہو جائیں گے کیونکہ جب بھی ہم کچھ چیز یوز کرتے ہیں اس کا یوز کرنا ہے اور ریگلر یوز کرنا ہے پھر آپ کو خود ہی اچھا ریزلٹ مل جائے گا اور ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کیمیکل پہ جائیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ